سواگت ہے آپ سبھی درسکو کا گریڈ سرابستی چینل پر دوستو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سرابستی جنپد میں ہوئی باڑھ اور برسات کے بعد میں جہریل جیو کا خطرہ بھی منڈانے لگا ہے اگر بات کریں تو سرابستی جنپد میں ایک مہینے کے اندر دو درجل سے ادھگ لوگوں کی موت صرف ساپ کے کاٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے لگاتار کئی خبریں گریڈ سرابستی چینل کے دورہ دکھائی گی ہیں تو یہ تاجہ معاملہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سرابستی جنپد کے ملیپور کے بیرگنج باجار کا ہے جہاں کے نوازی ایک بیکتی کے گھر میں جہریلہ کوبرہ چھپا ہوا تھا اس کے بعد کسی کی نجر پڑی اور لوگوں نے ریسکیو کر کے اس کو باہر نکالنے کا بہت پریاس کیا لیکن جہریلہ کوبرہ وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھا اور جو بھی بیکتی گھر کے اندر جاتا تھا اس کو دیکھ کر خوبکارنے لگتا تھا آپ کو بتا دیں کہ یہ کنگ کوبرہ ہے دیکھنے میں اس کا رنگ بہت ہی کالا ہے اور یہ بہت ہی جہریلہ ہوتا ہے ایسا لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر یہ کسی ہاتھی کو یا گھوڑے کو کٹ لے تو اس کی بھی موت ہو سکتی ہے ان کے جہر کی جو انٹیسٹی ہوتی ہے جن کی تیبرتہ ہوتی ہے جو اس جہر کا پرباہ ہوتا ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ گھا تک جہر مانا جاتا ہے جہریلہ کوبرہ کا دیکھ لیجئے کس طریقے سے کاؤنٹر کے پیچھے چھپا ہوا ہے کسی بچے کی نجر پڑی اس کے بعد لوگوں کو بلائے گیا اور گاؤں کے لوگ ہی کٹھا ہوئے تو نکالنے کا بہت پریاس کیا گیا لیکن ساپ باہر نہیں گیا اس کے بعد اس تھانیے لوگوں نے ساپ کو مار ڈالا تو آپ کو بتا دیں کہ اس راوستی جنپد میں دو ہزار سترہ اور دو ہزار اٹھارہ کے بعد دو ہزار اکیس میں جہریلے ساپوں نے سب سے زیادہ آتنگ کو مچایا ہے سب سے زیادہ موتیں اگر کہی جائیں تو سرابستی جنپد میں دو ہزار اکیس میں ہوئی ہے جس میں سے آدھے سے زیادہ موتیں تو جھان پھوک کے چکر میں ہوئی ہے کئی لوگ ہیں جو گھانتا بس ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گئے اور وہ جھان پھوک کے چکر میں پڑے رہے جس کے بعد کئی لوگوں کی موت ہو گئی موسیقی